موسیقی لیکن اس داس کو جس دن سے اپدیس پرابت ہوا ہمارے گردیو جی یہی منتر دیتی تھے اور یہ تو بعد میں آو شکتا پڑی جب مجھے آدیس ہوا نام دان کرنے کا اور ستسنگ کرنے کا تب داس نے دیکھا بھی یوں تو کوئی نہیں ماننے گا اپنے اپنے من مکھی کوئی کچھ نام دیتا ہے کوئی کچھ نام دیتا ہے سنتوں کے ستسنگ بھی سننے گیا جانبوج کر کے دیکھوں یہ کیا کچھ بتاتے ہیں تو کوئی کچھ نام دے رہا ہے کوئی کچھ سادنہ بتا رہا ہے کوئی کیسا نام دے رہا ہے تو پھر من میں بہت چنتہ بنی کہ پرماتمہ پھر یہ آپ کا نام صحیح ہے یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ کے بچے کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ مارک ٹھیک ہے یہ گلت ہے سن دو ہزار کے اندر پرماتمہ نے ایک ایسی پریڑنا کی دو ہزار ایک میں کہ بید میرا بید ہے یہ وانی اپنے آپ من میں اچارت ہوئی اور میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہ ہی بیدوں کو پڑھنا تو داس نے کٹھن سمجھا پہلے شریمت بھکوت گیتہ جو ہندی من ہوا دی تھی سوچا کہ اس کو دیکھتا ہوں کہیں تھوڑا بہت مل جائے پرماتمہ کی مہیمہ اس میں تو پورا ہندو سماج تو مان ہی جائے گا جب دیکھنے لگا داس نے دیکھا روٹ ترے کی یہ تو سارا مال بڑا پڑا ہے پر نگیانیوں نگیان کر رکھا اس کا گیتہ گیان داتا کہتا ہے وہ پورن پرماتمہ تو کوئی اور ہے اسی کی کرپا سے ہی پرمشانتی ہوگی اور اپنے بسے میں کہتا ہے میں تو ناسوان ہوں میری زنب مرتو ہوتی ہے تیری بھی ہوگی پرمشانتی نہیں ہو سکتی یہاں میرے پاس رہے گا تو یدھ بھی کرنا ہی پڑے گا بس نیو سو چوداس کے اومنگ اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اٹھا لی کلم پہن لگا نائس لیسے انواد کرنا ان اگیانیوں نے انوتم کارت بھی اٹی اتم کر رکھا ہے بیٹ کارت گڑ لکھ رہے پھوٹے باغ ہمارے ایسے گروہ ملے پھر یہ گہری نظرگیتہ بنا کے آپ جی کے سمکس پرویس کی پرگٹ کی جو آپ کے کرکملوں میں اپ لبد ہے اب اس گیان کو دانس کے دورانوادیت اور ان سنسکرٹ کے گیاتوں دورانوادیت کو ملا کر دیکھنا تو یہ ہے گوڈ گیون گیان اس داس کو اور وہ تھا اکثر گیان پرابت پرانی اکثر گیان پرابت پرانی ان سدگرنتوں کے گوڈ ریسیوں کو نہیں سمجھ سکتا یہ تو گوڈ کی کرپ پرماتما کی کرپہ ہو گوڈ گیون سپریوچل نولیج داس کو پرابت ہوا اس ماسٹر کی سے ان سدگرنتوں کے خزانوں کو کھول پایا یہ داس جو آپ کے روب روب کراتے ہیں اب ہم آتے ہیں اسی پرسنگ پہ کہ گروہ گام بگاڑے سنتو گروہ گام بگاڑے ایسے کرم جیو کرلا دیے پھر جڑے نہیں جاڑے ہیں اب یہ آؤٹ آف سلیبس پڑھاتے رہے اس وشوے میں یدی اکورڈنگ ٹو سلیبس سٹڑی ہے اجھاتمے کی یہ گیان اگر ہے تو ست لوک آسرم بروالا جلہ احسار حریانہ بھارت میں ہے اس وشوے میں نہیں ہے اب دیکھو وید گیان داتا بھی کہہ دیتا ہے گیتا گیان داتا بھی کہہ دیتا ہے کہ پورن گیان تو تتو درسی سنت بتاوگا اور وہ گیان سچیدانند گھنبرم کی وانی میں ہے تو ابھی تک سب نرہکار بتایا کرتے ہیں پرماتمہ کو تو ان کے پاس گیان نہیں تھا کیونکہ جو انہوں نے اب بھیاس کر کے انبھاؤ کیا وہ آؤٹ اوپ سلیبس تھا یہ بتاتے رہے نرہکار ہے پرماتمہ ہمارے سدگرند بتاتے ہیں ساکار ہے نرہکار ہے منوسدر سے ہے اور جن محبرسوں نے پرماتمہ کو پایا سچھکھنڈ گئے ست لوگ دیکھا عمر ستھان دیکھا انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے ہی انہیار ہے ہمارا سرجنہار انہیار مانے ہمارے جیسے روپ کا ہمارے جیسے روپ میں ہے وہ ہمارا سرجنہار ہمارے پتہ تو ہمارے جیسے ہی ہوگا منوس تو ہوگا ہی ہوگا تو ایسے ہی انہوں نے آنکھوں دیکھا بتایا کہ ست لوگ میں سچھکھنڈ میں نانک صاحب جی کہتے ہیں سچھکھنڈ کی ساکھی میں کہ اس پرکاس کے اندر یعنی سو پرکاسی ست لوگ اس پرکاس میں کہتے ہیں تقت پر نرنکار بیٹھا ہے اس کا بھی پرکاس ہی پرکاس ہے تو نرہکار کیسے ہوا وہ ساکار ہے پھر دھانک روپ رہا کرتا ہے چوبیس نمبر پریشت پہ گرنساہیب کے سری نانک صاحب جی کے مہلے پہلے کی وانی پھائی سورت ملک کی ویس سورت مانے ساکار پھائی سورت ملک کی ویس ای ٹھگوارڈہ ٹھگی دیش خراسیانہ بہتا بار یہ دھانک روپ رہا کرتا ہے پھر ساتھ سو اکتیس پریشت پہ مہلہ پہلا کی وانی میں نانک صاحب کہتے ہیں نیچ جات پردیسی میرا تکھنہ آوے تل جاوے ارتا کی سنگت نانک رہندہ کیسے مون ڈاپ آوے اس کا کیسے اوڑ پاؤں گا میں وہ ایک سیکنڈ میں تو ست لوگ دیکھ ہے ایک سیکنڈ میں یہاں گھوم رہا ہوتا ہے وہ نیچ جات پردیسی میرا دھانک روپ رہا کرتا ہے وہ کاسی کا دلہہ کبیر بابا جندہ تو ساکار ہے اور پویتر بائیویل میں اتپتی گرندھ میں چھبیس نمبر سلوک میں اور ستائیس میں لکھا ہے کہ پرمیسور نے کہا کہ میں منصیوں کو اتپن کروں گا اور منصیوں کو مہپنا جیسا بناوں گا رہے سائے بنا دیا نرناری کر کے ان کی اتپتی کر دی پھر بھگوان نیراکار کیسے ہوا تو پورا کا پورا عیسائی دھرم آؤٹ آف سلیبس شلڈی کر رہا ہے آؤٹ آف سلیبس منمکھی باتیں بنائی جا رہے ہیں ایسی قرآن شریف یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں پرماتمہ تو بیچون ہے نرہکار ہے پویتر بائیویل کی فپٹی پرسنٹ لگ بھگ وصن جوکے تو قرآن شریف کے اندر ہیں اب جیسے پویتر بائیویل کی اتپتی گرندھ میں لکھا ہے کہ پرماتمہ نے چھے دن میں شرشتی رچی ساتمہ دن بے سرام کیا وہ ہے پرماتمہ پورا برم تو ایسے ہی قرآن شریف کے اندر سورت فرکانی پتیس آیت نمبر باؤن سے انسٹھ میں سپشت کیا ہوا ہے کہ وہ قبیر نامک پرماتمہ ہے اور اس قرآن شریف کا گیان دینے والا اللہ جس کو مسلمان بھائی اپنا اللہ مانتے ہیں کہ اس اللہ نے حضرت محمد کو گیان دیا چاہے اس نے تھرو جبرائیل فرشتے کے دیا چاہے ان کو وے بیج کر دیا یا سوم آکاس وانی کر کے دیا اس نراکار نے دیا اس پرماتمہ نے وہ گیان دیا قرآن شریف کا اور وہ لپی بد کیا گیا تو قرآن شریف کا گیان داتا حضرت محمد کو کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ان باتوں پر بھی سواز کر یہ کافر تو قبیر کو اللہ نہیں مانتے اور تو ان کے ساتھ سنگرس کر لڑنا نہیں جہادکارت لڑائی نہیں سنگرس کر ان کی باتوں میں متانا اور یہ پرماتمہ وہی ہے جس نے سارے برمہندوں کی رچنا کی پر چھوی کے اندر بھی میٹھا اور کھارا جلبر رکھا اس نے سب جیوں کو اتپن کیا کوئے بہو بیٹی بنا رکھا اور وہ پرماتمہ وہ قبیر اللہ اپنے بگتوں کے گناہوں کو بھی ماف کر دیتا وہ خوب جانتا ہے با خبر ہے اور وہ قبیر نامک پرماتمہ ہے جس نے چھے دن میں سرشٹی رچی ساتھ میں دن تقت پر جا برا جا اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھو یعنی اس سے صد ہوا کہ تقت پر جا بیٹھا تو ساکار بگوان ہویا اور پھر اس سے یہ بھی صد ہو گیا کہ جو اللہ قرآن شریف کا گیان دے رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس سے میں اپریچی تو اس کو تو با خبر یعنی تت و درسی سند بتاؤیں گے ان سے پوچھو تو اس سے دو باتیں سے دو گی ایک تو وہاں آؤٹ آف سلیپ پسٹیڈی یہ ہے کہ وہ دنراکار بتاؤیں اور ان کے صدگرن ساکار بتاؤیں دوسرا یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ جو وہ گیان پڑھ رہے ہیں قرآن کا تو اس میں وہ انکمپلیٹ نولیج ہے ایسی سریمت بھکت گیتہ جاہے نمبر چار کے سلوک چونتیس میں کہا کہ اس تتوہ گیان کو جو چوتھے جاہے کے بتیس میں سلوک مجیس کے بارے بتایا ہے کہ وہ سچی دانند گھن برم برمیشور نے سویم آ کر بولا ہے کبیر جاہ صاحب نے وہ ہے تتوہ گیان وہ کبیر وانی میں لکھا ہے اس گیان کو تو تتوہ درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ اور وہ ہی بتائیں گے اس سے سے دیکھ گیتہ گیان داتا بھی اے پرچی تھا پورن گیان سے اور گیتہ جی کا گیان بھی انکمپلیٹ ہے ایسے ہی ویدوں کا گیان بھی انکمپلیٹ ہے کیونکہ یہ زلویدہ جاہ نمبر چالیس کے سلوک دس سے لے کر تیرہ میں وید گیان داتا کہتا ہے کہ کوئی تو پرماتما کو جنم لینے والا اتپن ہونے والا کہتا ہے کوئی کہتا ہے وہ جنم نہیں لیتا دیراکار بتاتے ہیں اس کا صحیح گیان تو دھیرانام یعنی تتوہ درشی گیانی آتما بتاؤں گے تتوہ درشی سنت بتاؤں گے ان سے سنو تو ان سبھی گرندھوں میں ان کمپلیٹ نولیج ہے اور کمپلیٹ نولیج سچیدہ نند گھنبرم کی وانی میں ہے اور پھر جو بھی نولیج اس میں ہے جیسا بھی ان گرندھوں میں ہے اس سے بھی پریچیت ہیں یہ جیسے قرآن شریف کہتی ہے کہ چھائی دن سریحٹی رچ کے ساتھ میں دن تکت پر جا بیٹھا پھر نیراکار کیسے ہوا بیچون کیسے ہوا اور سارا جو یہ عیسائی دھرم کیا کہتا ہے کہ گوڈ ہیز نو فورم پرماتما نیراکار ہے اور بائبل میں لکھا ہے پویتر بائبل میں اتپتی گرندھ کے چھبیس نمبر سلوک میں اور ستائیس میں کہ پرماتما نے منس کو اپنے جیسے بنایا اور نر ناری کر کے ان کی اتپتی کرتی پھر فورم لحظ کیسے ہوا تو یہ آؤٹ آف سنے بس سن رہے ہیں دند کتھا پڑھائی جا رہی ہے لیکن سدگرندھوں میں گیان سہی ہے جتنا بھی ان کے ستر کا ہے جیسے میٹرک تک کی پوشتکوں میں میٹرک ستر کا گیان تو ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتا سامنے ان کی جڑ دکھا دی آپ کو یعنی رام کو یہ بھی آپ پر سوک جائیں گے تھوڑے دن میں پودیمان لوگ کوئی باڑک نہیں آج جینا ہلیکاپٹر تا ہی بنا لیا انٹرنیٹ لگا لیا تھوڑا سا بھی دھیان ایک باری در جائے گا اس داس کے وطنوں سے جو مول دیسے جیون کا یا کچھ بھی بنا لو اور دو ورس تین ورس اکال گر جائے یہ انٹرنیٹ درے درائے رہ جائیں گے یہ جہاں کھڑے کھڑے دریں گے ان پر کوئی بیٹھنیاں نہیں پاؤکے مر جائے گیا حکار کر کے دنیا ایسے گندے لوگ میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے کھوڑنا چیئے تھا پرماتمہ اب سامنے رکھا ہے بگوان کا ویدھی اور اس کو سویکار کروڑ پار ہو جاؤ اپنے آتماوں ہم اسی پرسنگ پر آتے ہیں جہاں سے شروع ہوا تھا اب آؤٹ آف سلیبس پورے وشوے میں پڑھائی پڑھائی جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا سلیبس یعنی سدگرنتوں کے انسار جو گیان ہے وہ کیول ست لوگ آس رمبروالا جلہ سار ہریانہ بھارت ورس کے اندر ہے اور اس کو آکر کے گرہن کرو اے ولم پہنسو جتنا دیر ہو رہی ہے اتنا ہی آپ کا جیون نشٹ ہو رہا ہے نشط ہو رہا ہے جلہ سب Colспاہ جلہ تأول کی ہے جلہ فٹrankو بہنے موسیقی میرے